ہی گائز اسلام علیکم دس ایز می محمد افاق خان ایک بادشاہ بڑا پریشان بٹھا ہوتا ہے اپنے محل میں اور وہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا سب کچھ ہے اس کے باوجود میری زندگی میں کوئی سکون کیوں نہیں ہے وہ اسی بات کو سوچتے سوچتے وہ ٹیلتا ہوا اپنے محل سے باہر نکل جاتا ہے اور چلتے چلتے وہ کھیتوں کی جانب چل جاتا ہے وہاں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کسان بڑے خوشی خوشی ہستے گاتے ہوئے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا کسان ہے چھوٹے سے گرمے رہتا ہوگا اس کے باوجود یہ اتنا خوش کیوں ہے وہ اسی بات کو سوچتا ہوا دوبارہ محل کی طرف جاتا ہے اور ایک اکلمند وزیر کو بلا کر کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ میں باتشاہ ہونے کے باوجود اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں سکون رونڈروں مل نہیں رہا جبکہ وہ ایک کسان جو شاید ایک چھوٹے سے گرمے رہتا ہو وہ بڑے خوشی خوشی گانے گاتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے اپنا کام کر رہا تھا تو وہ اکلمند وزیر کہتا ہے کہ باتشاہ سلامت میرے خیال میں وہ کسان جو ہے وہ کلب 99 کا ممبر نہیں وہ اکلمند وزیر کہتا ہے کہ باتشاہ سلامت کلب 99 کو سمجھنے کا آسان حل یہ ہے کہ آپ مجھے ایک تھیلے میں 99 اشرفیاں دے دیں اور وہ اشرفیاں میں اس کے گھر کے باہر رکھاتا ہوں پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ کلب 99 اصل میں ہے کیا چیز وہ اکلمند وزیر جاتا ہے اور اس کے دروازے کے باہر وہ 99 اشرفیاں رکھ کر کہتا ہے کہ اس کے اندر سو اشرفیاں ہیں یہ ہماری طرف سے آپ کے لئے انام ہے سوہ وہ کسان اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس تھیلے کے اوپر پہلے چٹ پڑتا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سو اشرفیاں آپ کو ایک نامعلوم شخص کی طرف سے انام وہ گھر جاتا ہے خوشی خوشی اور جب وہ اشرفیاں گرنے لگتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے کہ 99 اشرفیاں ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے شاید ایک اشرفی دو در گر گئی ہوگی وہ ڈونڈنے لگتا ہے اور ساتھ میں اپنی فیملی کو بھی کہتا ہے کہ تم لوگ بھی اس کو ڈونڈنے لگ جاؤ تمام کی تمام فیملی پورے کے پورے دن کھانے کو بھول کر سب کچھ کو بھول کر وہ ایک اشرفی ڈونڈنے میں گزار دیتی ہے اس کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر یہ ایک اشرفی گئی کہاں اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے اشرفی نہیں ملی تو میں زیادہ کام کروں گا اور میں اتنا پیسہ کماؤں گا کہ کم از کم میں ایک اور اشرفی خود اپنے پیسوں سے خرید سکوں اس کے بعد وہ ڈبل کام کرنے لگتا ہے جس سے اس کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے اور صحت پر اثر پڑنے کی وجہ سے وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے اس بات کے الزام دیتا ہے کہ میں نے پوری زندگی تم لوگوں کے لیے کمائے ہر سے خوشی لے کر آیا اور تم لوگ ایک اشرفی نہیں ڈونڈ سکتے اور پھر جب وہ اپنے کام پر بھی جاتا ہے تو اسے اپنے کام سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے کہ اتنا زیادہ کام کرنے کے باوجود میں ایک اشرفی نہیں کما سکتا صرف اس ایک اشرفی کی وجہ سے اسے نارات کو نیند آتی ہے اپنے بیوی بچے بھی ہٹ حرام لگنے لگتے ہیں اور اپنے کام سے بھی نفرت ہو جاتی ہے کہ میں اس قابل بھی نہیں کہ ایک اشرفی بنا سکوں اور یہی حال آج کل ہم لوگوں کا ہے ہم لوگوں نے جو گولز اپنے سیٹ کیے ہوئے ہیں ہم اس میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے گولز سیٹ کرنا بہت اچھی بات ہے فیوچر دیکھنا بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں اتنا مگن ہو جانا ہے کہ اپنے آج کو انجوئی نہیں کرنا جو آپ کے پاس موجود تو اس کو شکر ادا نہیں کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنی زندگی سے خوشی اور سکون کو لات مان کے نکالتے ہیں میرے والد صاحب ایک بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ بیٹا کم کماؤ اور زیادہ کی کوشش کرو یہ نہ ہو کہ زیادہ کمانے کے چکر میں کم کمانے سے بھی جاؤ اور اپنی زندگی کے سکون سے بھی جاؤ اور آپ کسی کو جانتے ہیں جو کلب 99 کا میمبر ہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت روتا دوتا ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور اس ویڈیو نے اگر آپ کو ذرا سا بھی موٹیویٹ کیا ہو تو ضرور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تینکیو ویری مچ ٹیک کیر اور ٹرائیر ویری بیس اگر آپ کے کلب 99 بیٹے ہیں اللہ حافظ